مزاجِ علی کی نفاظ تو میں ناغوار نہ گزرے تو مل کے باوازِ بلند صلوات پڑے ایک دا پھر مل کے باوازِ بلند صلوات پڑے میں بڑا شکر گزار ہوں جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب کا کہ آج کی مجلس یہ انہوں نے ہمیں گفٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا خود دل ہے کہ میں آج ملس پڑنا چاہتا ہوں کیونکہ صبح صبح میری فلائٹ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ اتنے اچھے سامین ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ جو ہے نا اور میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا تو باقی بات نہیں کہ ابھی بیٹا کلام پڑھ رہا تھا ظاہر ہے جب میر تکلم کا کلام ہو تو میر تکی میری ایسے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا نام تکی ہے تو وہ میر تکلم کا کلام تھا پڑھنے والا میرا بیٹا میر تکی میر تھا اور کیا خوبصورت ادائیگی تھی زندہ رہو باوازے بلند صلوات پڑھیں میں نے صرف حاضری لگوانی ہے تاکہ امام زمانہ کے پاس جب لسٹ جائے تو میرا نام کام اکام ان میں ہو باوازے بلند صلوات پڑھیں حرف جب تک وضو نہیں کرتے حرف جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ایک ربائی سے آغاز کر رہا ہوں کہ بغز علی نصب کی حرابی ہے شک نہیں بغز علی نصب کی حرابی ہے شک نہیں معصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں بغز علی نصب کی حرابی ہے شک نہیں معصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں چھینے کوئی کیسے مجھ سے معدت علی کی ارے مومن کا یہ دل ہے باغ فدق نہیں میرے دانت کو درد تھی میں ٹھیکا لوگ وہاں کے بھی آیا ہوں بہرحال میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بغز علی نصب کی حرابی ہے شک نہیں بغز علی وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو بغز آل رسالت معاب رکھتے ہیں جو بغز آل رسالت معاب رکھتے ہیں عمل کا وہ اپنے دفتر حراب رکھتے ہیں جو بغز آل رسالت معاب رکھتے ہیں عمل کا وہ دفتر عمل کا اپنے وہ دفتر حراب رکھتے ہیں اور نبی کی آل کا نہ کوئی مس اور نہ مثال نبی کی آل کا کوئی نہ مث اور نہ مثال یہ اپنے آپ میں ہی اپنا جواب رکھتے ہیں اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغزِ علی نسب کی حرابی ہے شک نہیں اور معصوم کا یہ قول ہے اس میں لچک نہیں چھینے کوئی کیسے مجھ سے معدت علی کی ارے مومن کا یہ دل ہے باغِ فدق نہیں اور صرف چاند اشار پڑھنے اجازتے رہوں آپ سے وہ ذرہ کم نہیں کسی آفتاب سے وہ ذرہ کم نہیں کسی آفتاب سے مس ہو گیا جو نقشِ کفے بو تورا اور ملتا ہے رخ علی کا خدا کی کتاب سے دیکھے کوئی نگاہِ رسالت مابس اور آواز آ رہی ہے یہ حیبر کے باب سے آواز آ رہی ہے یہ حیبر کے باب سے ارے کیسے کوئی بچے گا علی کے اطاب سے اور وہ میں سے لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سرزمین پہ خاص انعائت علی کی ہے کہ سرزمین پہ اس سرزمین پہ خاص انعائت علی کی ہے دل سلطنت ہے اور حکومت علی کی ہے اور انصاف کی طلب ہو تو اس در پہ دو صدا انصاف کی طلب ہو تو اس در پہ دو صدا دنیا میں ایک ہی تو عدالت علی کی ہے اور قاتل کو اپنے قاتل کو اپنے حلم سے سہراب کر دیا قاتل کو اپنے حلم سے سہراب کر دیا اپنی مثال آپ سہاوت علی کی ہے اور اصحاب یوں تو قابل تعظیم ہیں مگر اصحاب یوں تو قابل تعظیم ہیں مگر بعد از نبی جہاں میں فضیلت علی کی ہے اور دوزخ کی آگ اس پہ یقیناً حرام ہے دوزخ کی آگ اس پہ یقیناً حرام ہے جس دل میں بس ذرا سے